بسم اللہ الرحمن الرحیم عصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعزنا من شرور انفسنا اللہم ارن الحق حقا ورزقنا اتباع وارن الباطل باطلا ورزقنا اجتناب اللہم اجعلنا من عبادکا اللہذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمين ہم آجی گزشتہ ہفتے کی دونوں نشستیں سورة العصر کے بارے میں بھی اور اس منتخب نساب کے بارے میں بھی جس کا سلسل واردرس اب بسر نو شروع ہوا ہے ان دونوں سے متعلق اس تمہیدی گفتگووں پر مشتمل تھیں اس لیے کہ ایک طرف متعلق قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کا تاریخی پسمنظر کیا ہے اس کی تدریجاً تکمیل کن مراحل میں ہوئی ہے اور اب جو اس کی تکمیلی صورت ہے اس کے جو چھے حصے ہیں ان کی تفصیل کیا ہے یہ باتیں بھی بیان ہونی ضروری تھیں اور ہو گئی ہیں الحمدللہ مزید برہاں اسی تمہیدی گفتگو کا اہم حصہ یہ بھی تھا کہ میرے فہم قرآنی کے چار سورسس یا چار معاخص کیا ہیں یا بالفاظ دیگر میرے فکر قرآنی کے چار ڈائیمنشنز یا چار آراز و ابعاد کیا ہیں اس کے زمن میں بھی خاصی مفصل گفتگو پچھلی مرتبہ ہو چکی ہے لیکن اس کے زمن میں بھی مجھے چند باتیں مزید ارز کرنی ہے ایک یہ کہ اگر کوئی شخص چاہے تو میرے اس بیان پر یہ پھپتی چشت کر سکتا ہے کہ یہ میرے علم و فہم قرآنی کا حدود اربعہ ہے گویا کہ یہ لیمٹس ہیں اور یہی حدود ہیں کہ جن کے اندر میرا یہ سارا فکر اور میری یہ ساری سوچ جو ہے قرآن مجید کی وہ محدود ہیں بہرحال کوئی شخص تنگ کرنا چاہے تو اسے اختیار حاصل ہے لیکن میں ان چیزوں کو بیان کر رہا ہوں اس بنا پر کہ سامعین کے لیے بھی اور جو بھی میری چیزیں سن رہے ہیں یا میری بعض چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں ان کے سامنے سراحت کے ساتھ ذکر کر دوں کہ میرے سورسز اساسی اور بنیادی کون کون سے اس اعتبار سے اصلاً وہ میرے چار سورسز ہیں اور نتیجتاً وہ چار ڈائمنشنز ہیں آراز و ابعاد ہیں اس کے زمن میں آج جو اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ بس میری سوچ یا میری فکر ان چار چیزوں تک محدود ہیں اگرچہ ان کے زمن میں بھی ایک سنعت لفظی ہے جو میری تبازات نہیں ہے در حقیقت خدا داد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صورت ایسی پیدا ہو گئی کہ میرے فکر قرآنی کے یہ چار ابعاد ہیں اور جو چار سورسز ہیں ان میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ دو عبوین شامل ہیں عبو الکلام اور عبو العلا ان دونوں عبوین کا جو فکر قرآنی ہے اس میں تحریکیت ہے انقلابیت ہے دعوت کا غلغلہ ہے انقلاب کا انداز ہے پھر دو ہی این ہیں مولانا فراہی رحمہ اللہ اور مولانا امیر صلی اللہ ان دو حضرات سے جو تدبر قرآن کا سلسلہ اور فکر قرآنی کا ایک نیا سوتا شروع ہوا ہے اس میں نظم قرآن ربط آیات بالآیات ربط سور پھر یہ کہ خصوصی اسالیب قرآن حکیم کے ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے پھر دو دکٹرین ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال اور ڈاکٹر افیو الدین فکر قرآنی کا فلسفے کے ساتھ تعلق نفین بھی اس باتن بھی جدید فلسفے کے کون سے حصے صحیح ہیں جن کا قرآن مجید کے ساتھ جن کی کمپیٹیبلیٹی ہے جن میں توافق پیدا ہو سکتا ہے کون سے حصے بنیادی طور پر غلط ہیں جو انکمپیٹیبل ہے جن کا قرآن مجید کی حکمت کے ساتھ اس کے فلسفے کے ساتھ اس کی ہدایت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح جدید سائنس سے جو اکتشافات ہیں یا یہ کہ ان کی بنیاد پر جو نظریات وجود میں آئیں ان کی بھی تحلیل اور تجزیہ کہ ان کا کتنا حصہ صحیح ہے ازروع قرآن اور کتنا حصہ غلط ہے اور گمراہی پر مبنی ہے ان دونوں چیزوں کے زمن میں جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ دو ڈاکٹرز ہیں ڈاکٹرین ہیں ڈاکٹر اقبال اور ڈاکٹر رفی الدین مرہوم اور چوتھی میری سورس یہ دو شیخین ہیں شیخ الہن مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام مولانا شبیر عحمد عثمانی رحمت اللہ علیہ ان دونوں سے جو کچھ مجھے حاصل ہوا ہے وہ ایک اسلاف کے ساتھ تعلق اسلاف کی خوشبو جسے میں نے پچھلی مرتبہ عرض کیا تھا اور دوسرے تصوف کی چاشنی یعنی ایمان کے وہ سمرات جو انسان کے باطن میں ظہور پذیر ہوتے ہیں توقل ہے راضی بردائے رب رہنا ہے تسلیم و رضا کی کیفیت ہے محبت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جو ذر حقیقت ایمان ہی کے سمرات باطنی ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ کسی فقہ کے کتاب میں جرے بحث نہیں آئیں گے اس لیے کہ ان کا تعلق باطنی کیفیات کے ساتھ ہے اور ان کو عام طور پر ہمارے ہاں ان کا جو عنوان ہے وہ تصوف پرار دے دیا گیا ہے بعض حضرات کو اس عنوان سے الرجی ہے میں بھی اس عنوان کو کوئی صحیح عنوان نہیں سمجھتا اس لیے کہ تصوف کا لفظ مجھول النصب لفظ ہے نہ قرآن کا ہے نہ حدیث کا ہے یہ تو صحیح بات ہے لیکن اس سے مزید برا یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس لفظ سے بنا ہے اس لیے کہ حربی قوائد کی روح سے اس کا مادہ صوف بن سکتا ہے صفحہ نہیں بن سکتا اور ایک خیال یہ ہے کہ در حقیقت یہ یونانی لفثیو سوفی سوفی آپ کو معلوم ہے فائلو سوفی فیلوسفی جسے ہم کہتے ہیں وہ فائلو سوفی ہے سوفی در حقیقت حکمت کے لیے آتا ہے فائلو سوفی یا فیلوسفی کیا ہے وہ حکمت جو منطق پر مبنی ہے تھیو سوفی وہ حکمت کے جو مذہب پر مبنی ہے تو میرا بھی گمان غالب یہ ہے کہ در حقیقت یہ یہ سوفی سے در حقیقت یہ نفس بنا ہے اور اس نے تصوف کی شکل اختیار کی اس لیے کہ ہمارے صوفیہ کا ایک بڑا دلچسپی کا میدان معرفت اور علم الحقائق اس اعتبار سے اس کے دانے جو ہے تھیو سوفی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں بہرحال یہ ایک سنت لفظی ہے جیسے کہ میں نے ارس کیا یہ چار سورسس یہ چار عباد اس میں دو عبوین دو ہیین دو دکترین اور دو شیخین شامل ہیں لیکن یہ کہ بہرحال اس پر معاملہ ختم نہیں ہو جاتا اللہ تعالیٰ کا جو فضل و کرم مجھ پر ہوا ہے اس میں مسئل انہیں کیے ہے کہ میرا مزاج فلسفیانہ ہے چاہے میں فلسفے کا طالب علم کبھی نہیں رہا میرا ذہن منطقی ہے اللہ کا عطا کردہ ہے تحدیثاً لنعمہ یہ ارز کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج بنائے ہیں میرا مزاج فلسفیانہ ہے میرا ذہن منطقی ہے چاہے میں نے منطق نہ قدیم پڑھی ہے نہ جدید پڑھی ہے میں منطق کا کبھی طالب علم نہیں رہا پھر اللہ نے خاص میرے لئے بندوست کیا سائنس کی تعلیم ذرا اندازہ کیجئے سائنس کی تعلیم بھی میڈیکل کی حانہ کہ جیسا کہ بعد میں ثابت ہو گیا یہ پروفیشن مجھے اختیار نہیں کرنا تھا اللہ کے علم میں تھا کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے تو باہر نہیں ہے لیکن اللہ نے مجھے اس تعلیم میں سے گزارا ہے اس لیے کہ جیسے کہ ڈاکٹر افیو الدین مرہوم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ سائنس کے بھی دو حصے ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹر فیزکس کیمسٹری کے سب بحث کرتے ہیں سائنس آف دی ڈیڈ میٹر لیکن دوسرا سائنس کا شعبہ ہے سائنس آف دی ڈیونگ میٹر زوالوجی باٹنی اور بائیولوجی جیسے ہم مجبوعی طور پر کہتے ہیں امریولوجی یہ مختلف شاخیں یہ در حقیقت اور اب جو جینیٹکس جس انتہا کو چھو رہا ہے یہ علم یہ سب ہے سائنس آف دی ڈیونگ میٹر تو اللہ تعالی نے ان کے حصول اور مبادی کی حصول کا ایک سبب بنا دیا جو میرا تعلیم کا زمانہ گزرا ہے سات سال کا ایف ایسی کے دو سال گورنمنٹ کالیج لاہور میں پھر ایم بی بی ایس کے پانچ سال میڈیکل کالیج لاہور میں اس سے یہ ہے کہ ایک سپیکٹرم جو ہے ذہن کے اندر سائنس کی تعلیم کے اعتبار سے بھی مکمل بنا ہے اس پر الحمدللہ میرے غور و فکر کا اضافہ ہے سوچ بیچار ہے اور یہ بھی اللہ نے صلاحیت عطا کی ہے اس کو پھر میں تحدیصا لنعم عرض کر رہا ہوں کہ مختلف چیزوں کو جمع کر کے ان کی تعلیف ان کے مابین ربط قائم کرنے کے ایک صلاحیت ہے جو اللہ نے عطا کی اس زمن میں خاص طور پر میں تذکرہ کرنوں میں نے اس لیے کہ شاید اس سے پہلے ذکر بھی کیا ہے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرہوم کا ان کا مطالعہ جو ہے بہت وسیع تھا ساری عمر مطالعہ کیا آخری وقت تک وہ طالب علم رہے ساری عمر شادی نہیں کی تو کوئی کھکھیر تھا نہیں کوئی اور مصروفیات تھی نہیں پڑھنا اور لکھنا لیکن ان کے مطالعہ کے بارے میں میرا جب ان سے کافی ربط رہا تو مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ذہن کے مستقل طور پر علید علیدہ خانے بنے ہوئے ایک چیز ان کے ہاں بصلا فلسفہ ہے تو فلسفے کے اعتبار سے اس کا سلسلہ قائم ہے اور اس میں وہ ان نتائی تک پہنچے ہوئے ہیں کہ جو بلکم متزاد ہیں ان نتائی سے کہ جو مذہب کے خانے میں ان کے ذہن میں ایک خانہ علیدہ ہے وہ مذہب کا اس کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں فلسفے کی روح سے وہ کچھ اور مان رہے ہیں اسی طریقے سے ان کے ہاں تاریخ اور خاص طور پر تاریخ مذہب کمپیریٹیو سٹڈی اس کے اعتبار سے ایک علیدہ خانہ ہے تصوف ان کے متعلق کا ایک علیدہ مضمون تھا اس کا علیدہ خانہ ہے لیکن ان میں جمع و تعلیف وہ نہیں کر سکے تھے اور یہ وہ بات تھی کہ جو براہ راست میں نے ان سے کہی انہوں نے تسلیم کیا چنانچہ جب وہ ایک موضوع پر گفتگو کرتے تھے تو وہ ایک سٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے ایک انتہا کو پہنچ جاتے تھے اور پھر دوسرے میدان میں گفتگو کرتے تھے تو پھر وہ ایک سٹریٹ لائن میں بڑھتے ہوئے بلکل دوسری انتہا کو پہنچ جاتے تھے تو ان کے ہاں متعلق یوں سمجھئے کہ وہ ست تو تھی اور بہت بہت وسیع تھا متعلق لیکن یہ کہ اس میں تعلیف نہیں تھی انہوں نے اپنے غور و فکر کے نتیجے میں کوئی آخری اپنے سارے متعلق کا حاصل مرتب نہیں کیا تھا بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ورز کر رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی کہ یہ مختلف سورسس سے جو کچھ مجھے ملا پھر یہ کہ فلسفیانہ مزاج منطقی ذہن اور سائنس کی تعلیم سے جو کچھ مجھے مزید حاصل ہوا میں نے اب فکر قرآنی کو مرتب شکل دی ہے مجھے حفیظ کا تو اللہ تعالیٰ نے یہ فضل فرمایا اور ان چیزوں کو میں نے مرتب کیا ہے اور یہ گویا کہ میرے اس فکر قرآنی کے چار سورسس ہیں جن پر کہ میرے اپنے غور و فکر سے اضافہ ہوا ہے اس کے بعد ہم نے پچھلی دو نشستوں میں ایک تو یہ کہ سورة العصر کی ترقیب نحوی یا تحلیل کلام یا تجزیہ عبارت کا معاملہ مکمل کیا اور اس کے ذمین میں مجھے کسی اضافے کی ضرورت تھا کہ فہم قرآن کے اگرچہ یوں تو بے انتہا اور لا تعداد مدارج ہوں گے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں اتنے ہی مختلف مزاج بھی ہیں اتنے ہی لوگوں کی مزاجی ساخت جو ہے وہ مختلف ہے اسی طرح سے لیول آف کانشنس شعور کی سطح بھی اتنے ہی مختلف ہے اس اعتبار سے فہم قرآن کے بھی اتنے ہی درجے ہوں گے لیکن یہ کہ اس کی قرآن مجید ہی کی رہنمائی میں اس کے دو درجے معین ہو جاتے ہیں بنیادی طور پر تخصیم کیا جائے ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر قرآن اس پر کچھ گفتگو میں کر چکا ہوں آج صرف ایک تو یہ حوالہ دینا ہے کہ میرا جو کتاب چاہے جو ایک اعتبار سے ہماری پوری تحریک کا نقطہ آغاز بنا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق میں نے اس میں تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن کے بارے میں اختصار کے ساتھ جو کچھ لکھ دیا ہے مجھے اب بھی پورا انشراع ہے کہ وہ اس پر حرف آخر ہے اور بہت جامع تحریر ہے میں اس وقت حوالہ صرف اس اعتبار سے دے رہا ہوں کہ جو حضرات بھی اس نئے سلسلہ درس قرآن سے منسلک ہو رہے ہیں وہ میرے اس کتاب چاہے کا وہ باب جو ہے یعنی قرآن مجید کا فہم اور علم اس کے زمن میں دو درجے تذکر بالقرآن اور تدبر قرآن اس کے زمن میں جو تفاصیل میں نے وہاں بیان کی ہیں ان کا ضرور مطالعہ کر لیا جائے اور ایک یہ کہ تذکر کے اعتبار سے قرآن مجید آسان ترین کتاب ہے اس میں فطرت انسانی کے اصول و مبادی سے بات کی جاتی ہے اور ظاہر بات ہے فطرت تو ہر انسان میں ہے نسل انسانی کا ہر بچہ فطرت لے کر آتا ہے چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ انپڑ ہو چاہے وہ عالم ہو فاضل ہو حکیم ہو دانا فطرت تو ہے اس میں تو قرآن مجید اصل میں چونکہ اپنے سارے استدلال کی بنیاد فطری جو فطرت کی بدیہیات ہیں مسلمات ہیں وہ چیزیں جن کو انسان اپنی فطرت کی بنیاد پر مانتا ہے اور جانتا ہے اس کی بنیاد پر استدلال کا سارا سلسلہ قائم کیا ہے اس اعتبار سے نہایت آسان پھر زمان نہایت آسان اس کے لیے جو چیلنجنگ انداز میں قرآن مجید میں سورة القمر میں جو چار مرتبہ اللہ نے فرمایا ہے در حقیقت یہ اتمام حجد کے لیے ذکر کے لیے سبق آموزی کے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے بنیادی رہنمائی اخذ کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نہایت آسان بنا دیا ایک اعتبار سے یہ مشکل ترین کتاب ہے تدبر کے اعتبار سے اس کے تقاضے پورے کرنا آسان نہیں اور جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں لا متناہی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی ہر صفت مطلق ہے جیسے اس کی ذات لا متناہی ہے محدود نہیں ہے لا محدود ہے مقید نہیں ہے مطلق ہے اسی طرح اس کی ہر صفت تو اس کلام کے کوئی حدود نہیں ہے اس پر کسی کو عبور حاصل نہیں ہو سکتا کوئی شخص اس کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا اس اعتبار سے تو مشکل ترین کتاب شمار ہوگی لیکن یہ کہ تذکر کے لیے آسان ترین کتاب ہے اب ہم نے صورت العصر پر تذکر کی سطح پر گوھر کرنا شروع کیا تھا تو میں پھر دوبارہ مہین سے بعد اب شروع کر رہا ہوں کہ تذکر کے اعتبار سے اس پوری صورت کو جو تین آیات پر مشتمل ہے ایک سمپل سٹیکمنٹ ایک سادہ بیان کی حیثیت سے اپنے سامنے رکھئے بلکہ یہ کہ لوح قلب پر نقش کر لیجے اور اس پر پھر اپنا پوری توجہ کو مرتقص کر دیجے جیسے کہ فوکس کر دیا جاتا ہے مائیکروسکوپ کو اور کچھ دیر کے لیے بھول جائیے قرآن مجید میں اس کے سوا کیا ہے کیا نہیں ہے بھول جائیے اور ہمارے ہاں کیا چیزیں مانی جاتی ہیں عقائد جو ہیں جن کو ہم عقائد کے نام سے کہتے ہیں اس میں کیا کیا باتیں ہیں ذرا ایک دفعہ یہ در حقیقت اس کا حق ادا کرنے کے لیے کہ اب اسی پر توجہ پورے طور پر ملکوز ہو جائے فوکس کر دیجئے وَالعص اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَا صَوْبِلْحَقِ وَتَوَا صَوْبِلْصَقِ زمانے کی قسم ہے میں وہ ترجمہ کر رہا ہوں جو بہت سادہ ہے اس لئے کہ تذکر کی سطح پر گفتگو ہو رہی ہے ابھی عصر اور دہر کا فرق یہ چھوڑ دیجئے سادہ ترین ترجمہ جو ہر شخص کے سامنے آ جائے گا زمانے کی قسم ہے تمام انسان یقیناً تمام انسان بڑے عظیم خسارے اور گھاٹے میں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اچھے کام کیے اور جنہوں نے حق کی ایک دوسرے کو وسیعت کی تاقید کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی تلقیم کی اس سے ایک سمپل سٹیٹمنٹ کو سامنے رکھئے اور اب اس سے کچھ نتائج اخص کیجئے سب سے پہلا نتیجہ جو اس سے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں انسان کی کامیابی اور ناکامی کا ایک میار معین کیا گیا ہے ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی میار ہے خواب و شعوری طور پر اس نے اختیار کیا ہو اس لیے کہ ہر شخص چاہتا ہے کامیابی کامرانی آگے بڑھنا زندگی لا حاصل نہ رہے بلکہ یہ کہ اس سے انسان بھرپور طور پر استفادہ کرے جو حاصل کر سکتا ہو کرے جو کامیابی بھی اچیو کر سکتا ہو اچیو کرے تو ظاہر ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی میار چاہے وہ شعوری ہے اور چاہے وہ تحت شعور میں ہے لیکن یہ کہ عام طور پر ہمارے سامنے جو میارات ہیں اگر ہم اپنے ذہن کا تجزیہ کریں یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے گریبانوں میں جھانکیں یا جسے ہم کہتے ہیں اپنے دلوں کو ٹٹو لیں تو معلوم ہوگا کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ تصور قائم ہے کہ کامیابی کا میار ہے روپیہ پیسہ دولت وسائل معیشت کی فراوانی کامیابی کا میار ہے عزت وجاہت دنیا میں موچا مقام شہرت نام و نمود اختیار دب دبا ستوت شان یہ چیزیں ہیں جن کو انسان نے کامیابی کے میار قرار دیا ہوا جو جس درجے میں ان کو حاصل کر لے اس درجے میں کامیاب جو جس درجے میں ان سے محروم ہے اسی درجے میں ناکام یہ ہے لا محالہ خاص طور پر اس دور میں جبکہ مادہ پرستی کا غلبہ ہے پورا ہمارا جو یہ گلوب ہے قرآن عرضی اس کو ایک خاص فکر نے جو ہے وہ اپنے اندر پوری طریقے سے اس کے اوپر تسلط قائم کر رکھا ہے اور وہ مادہ پرستانہ فکر جو ہے اس کے نتائج یہی ہے کہ یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی کامیابی کے میارات ہیں اس کے برحث قرآن کی یہ صورت جو ہمیں بتا رہی ہے اس کا حاصل کیا ہے کہ کامیابی کا تعلق ہی چیزوں سے نہیں ہے کامیابی کا تعلق ایمان سے ہے عمل سالے سے ہے تواصی بالحق سے ہے تواصی بالصبر سے ہے یہ بات بداہت بڑی سادہ ہے لیکن ذرا غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ اس کو بس مان لینا تسلیم کرنے نہ آسان ہے لیکن اس پر دل کا ٹھک جانا بہت مشکل اس لیے کہ انسان متاثر ہوتا ہے اپنے ماحول سے دولت و سروت کے مذاہد دیکھ کر انسان کے آساب میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے دنیا میں آسائشیں ہیں نام و نمود ہیں شہرت ہیں حیثیت ہے وجاہت ہے اقتدار ہے دب دبا ہے ان سب سے انسان متاثر ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس پر قائم رہنا جیسا کہ میں نے ارس کیا بہت مشکل اور اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کا اگر تجزیہ کرے تو وہ یہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر یہ چار چیزیں نہیں ہیں ایمان تو خواہ دولت کے امبار ہو خواہ قارون کسی دولت جمع ہو گئی ہو اس کے پاس خواہ دنیاوی اقتدار جو ہے وہ فرعون کسی حکومت اور نمرود کسی حکومت کی صورت میں اس کے ہاتھ میں ہو وہ ناکام ہے خائب ہے خاسر ہے لفی خسر بہت بڑے خسارے اور بہت عظیم ناکامی کے ساتھ اس کا واسطہ ہوگا دو چار ہوگا اور اس کے برعکس اگر کسی شخص کے پاس یہ چار چیزیں ہیں تو چاہے روکھی سوکھی کھا کر گزارہ کر رہا ہو چاہے اسے فاقے پڑ رہا ہو چاہے یہ کہ وہ کسی کٹیہ میں رہتا ہو یا اس سے بھی آگے بڑھ کر فٹ پات پر سو رہا ہو کوئی اس کے سر کے اوپر چھت نہ ہو کوئی اسے جانتا نہ ہو کوئی بھی اس سے کوئی تعلق قائم کرنا پسند نہ کرے اصل میں یہ الفاظ وہیں جو ایک حدیث میں آئے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ان سے رشتہ پسند نہ کرے اگر وہ کہیں سفارش کرنا چاہے کوئی ان کی بات سن کر نہ دے کسی محفل میں وہ بار نہ پاسکے لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کی لاج رکھتا ہے یہ میارات ہیں مختلف ان میارات کے حوالے سے در حقیقت انسان کا ایٹیچور معین ہوتا ہے اس کی جو جہاد زندگانی جسے ہم کہتے ہیں اس کے جہاد زندگانی کا اس کی تگو دو کا اس کی سعی و جہد کا ایک رخ معین ہوتا ہے اگر میار یہ قائم ہو جائے یہ چار چیزیں ہیں تو کامیابی ہے چاہے اور کچھ نہ ہو اور یہ چار چیزیں نہیں ہیں تو ناکامی ہے چاہے اور سب کچھ ہو اس درجے میں اس پر یقین اور اس پر دل کا ٹھک جانا در حقیقت یہی سبب ہے کہ صحابہ اکرام کی ہمیں یہ روایت ملتی ہے کہ معمول میں یہ بات شامل تھی کان الرجلان یہ میں نے اپنے اس کتاب کے اندر بھی یہ قول نقل کیا ہوا روایت تھا کان الرجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَلْ تَقِيَا لم يَتَفَرَّقَ حَتَّى يَقْرَى أَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ سُورَةَ الْعَاصَ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَحَدُهُمْ عَلَى الْآخَرِ حضور کے صحابہ میں سے جب دو کی ملاقات ہوتی تھی تو وہ ایک دوسرے سے علیدہ نہیں ہوتے تھے جدہ نہیں ہوتے تھے جب تک کہ ایک دوسرے کو صورت العصر سنا نہیں لیتے تھے اور پھر ایک دوسرے کو سلام کر کے جدہ ہوتے تھے اس لیے کہ واقعیتاً یہی چیزیں اصل فیصلہ کنی اگر یہ نقش کہیں دنجلا جائے اگر اس کی پکڑ جو ہے انسان کے عصاب پر کمزور پڑ جائے تو انسان کا عمل غلط ہو جائے گا پھر وہ دولت کی طلب بھاگے گا دنیا بھی وجاہت اور عزت کی طلب میں غلط راستے اختیار کرے گا اگر یہ فکر میار جو ہے یہ کامیابی اور ناکامی اس کی گرفت مضبوط رہے ہمارے عصاب پر ہمارے سوچ کے اوپر اس کا تسلط رہے تو پھر یہ ہے کہ طرز عمل درست ہوگا زندگی کا جہاد صحیح رخ پر ہوگا تگو دور صحیح جہد جو ہے زندگی میں وہ اپنے صحیح خطوط پر آگے بڑھے گی دوسرا نتیجہ اور وہ یہ اور وہ بھی پھر میں ارز کروں گا بھول جائیے ہمارے ہاں جو اعتقادات ہیں جو مرتب ہو گئے ہیں عقائد اس وقت ان کو ذرا ذہن سے نکال کر صرف اس صورت پر توجہ کو مرتقز کیجئے غور و فکر کل کا کل اس میں آخر اللہ کا کلام ہے اس میں جو لفظ آیا ہے بامانی آیا ہے کسی وجہ سے آیا ہے اس میں جو ربط قائم ہوا ہے وہ بغیر کسی سبب کے نہیں ہے بغیر کسی دلیل کے نہیں ہے اپنی جگہ پر ایک مکمل صورت ہے جس کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ امام شعفی کہہ رہے ہیں لَوْ تَدَبَّرَ النَّاسُ حَاذِئِ صُورَةَ لَا وَسِعْتُونَ لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ مِنَ الْقُرْآنِ سِوَاحَ لَكَفَتِ النَّاسِ تو اس پر توجہ کا اور اس پر غور و فکر کا حق ادا ہوگا جبکہ ذرا ایک دفعہ ذہن سے دوسری چیزوں کو نکال دیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کوئی تضاد ہے وہ میں بعد میں ارز کروں گا وہ ذرا در حقیقت وہ ستحیت کا نتیجہ ہے ورنہ کوئی تضاد نہیں ہے لیکن اس وقت میں چاہ رہا ہوں کہ توجہ کو خالص سکر اس پر مرکوس کی دوسرا نتیجہ جو اس سے برامت ہوگا وہ یہ ہے کہ اس میں کامیابی کے کم سے کم لوازیو کا تذکرہ ہے اس لیے کہ اسلوب کلام یہ بھی ہو سکتا تھا کہ زمانہ گواہ ہے زمانے کی قسم ہے جو لوگ یہ چار شرطیں گوری کریں جن میں یہ چار اوصاف ہو ان کو بڑے مراتبِ عالیہ نصیب ہوں گے ان کا بہت اوچا درجہ ہوگا قَدْمَ صِدْقٍ اِنْدَ رَبِّهِمْ اپنے رب کے ہاں ان کا بڑا اوچا پایا ہوگا یہ بھی ہو سکتا تھا اس سے منطقی طور پر یہ نتیجہ برامت ہو سکتا تھا کہ اگر اس درجہ تک انسان شرطیں پوری نہ کر سکے تب کوئی کم تر درجہ تو پھر بھی ہو سکتا ہے اگر بہت عالی رتبہ نہیں تو کوئی کم تر رتبے میں کامیابی کا امکان ہے یہاں چونکہ استثناء کیا جا رہا ہے ناکامی سے فیلیور یقیناً وہ تمام انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں جو ان چار شرطوں کو پورا نہ کریں تو مالوہ یہ منیمم کا تذکرہ ہے اس پر بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ یہ اگر چاروں شرطیں ہو جائیں پوری اور یہ کہہ رہا ہے کہ منیمم کامیابی اصل میں دو چیزوں میں فرق کو اگر پیش نظر ذہن میں نہ رکھا جائے تو یہ مغالطیں اور یہ اعتراضات جو ہیں جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ ستھیت کے ورمبنی ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں وہ یہ کہ ایک ہے کسی شیع کی نوعیت ایک ہے اس کی کمیت کمیت ایک ہے یہ دونوں چجھیں جدہ ہیں یقیناً جس کو کہ ایک گراف کے ذریعے سے ہم بڑی خوبصورتی کے ذریعے سے واضح کر سکتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ گراف میں ایک لائن ہوتی ہے جو ہوریزونٹل ہے نیچے ہے اور ایک پھر ورٹیکل کھڑی ہے عمودی شکل میں کھڑی ہے نیچے یوں سمجھئے ایمان عملِ صالح تواصبِ الحق تواصبِ صبر اب جو اس کی کونٹیٹی کا معاملہ ہے وہ اس عمودی خط کے ساتھ آئے گا ایمان تھوڑا ہے تو عملِ صالح بھی اسی درجے میں تھوڑا ہوگا تو تواصبِ الحق بھی اسی درجے میں ہوگا تو تواصبِ صبر بھی اسی درجے میں ہوگا لیکن ایمان کا بیج اگر صحیح درست ہے تو اللہ وہ حالہ اس سے عملِ صالح اور اس سے تواصبِ الحق اور اس سے تواصبِ صبر وجود میں آئیں گے یوں سمجھئے کہ ایک بیج ہے جو چھوٹے درخت کا بیج ہے ایک بیج ہے جو بڑے درخت کا بیج ہے بیج اگر صالح ہے تو جو چھوٹے درخت کا بیج ہے اس سے چھوٹا درخت وجود میں آئے گا پتیاں نکلیں گی اس بیج سے یا گٹلی سے پھر اس کا تنہ بنے گا وہ تنہ بھی چھوٹا ہوگا اس کی شاخیں بھی چھوٹی ہوں گی اس میں جو پھل لگے گا شاید وہ بھی چھوٹا ہو لیکن اگر کوئی بڑے درخت کا بیج ہے لیکن ہے صحیح بیج سالے ہونا چاہیے اگر سالے نہیں ہے تو کوئی شئے آگے وجود میں آئے گی نہیں درخت وجود میں نہیں آئے گا اسی طریقے سے اس گراف کے حوالے سمجھئے اگر ایمان کی گہرائی اور گیرائی میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن وہ صحیح ہے بیج صحیح ہے تو عمل سالے بھی اسی نظمت سے آگے بڑھے گا گمبیر ہوگا اس کی شاخیں جو ہے اور آگے پھیلیں گی اسی نظمت سے اب شدت پیدا ہوگی تواسم الحق میں اسی نظمت سے اب صبر کے مراحل بھی بلند سے بلند کر مراحل پر انسان ثابت قدم رہے گا تو دونوں چیزوں کو الیدہ اگر رکھ لیا جائے تو اگر یہاں جو کچھ معلوم ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت یہ ہے کم سے کم منیمم زیرو لیول سے ذرا اوپر چلیں گے تب بھی یہ چاروں چیزیں آئیں گے ایمان بھی عمل سالے بھی تواسیل حق بھی تواسیل بھی اس سے اوپر جائیں گے پھر چاروں چیزیں اسی مناسبت سے آگے بڑھ جائیں گے اور اوپر جائیں گے پھر چاروں چیزیں اسی نظمت سے آلہ تر درجے کے اوپر ہوگی لیکن یہ کہ ہیں یہ چاروں لازم یہی ہے در حقیقت تیسرا سبق کہ یہ چاروں جو ہیں لازمی ہے اور چاروں باہم لازم و ملزوم ہیں چاروں لازمی کس اعتبار سے اس کو بھی ساتھ آدھ لازم سمجھئے کہ جب فرمایا گیا ان الانسان لفی خسر الا اللذین آمنوا وعملوا الصالحات و تواسوا بالحق و تواسوا بالصب تو اگر خسران سے نجات کو چار شرائط سے مشروط کیا گیا تو کس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ان میں سے کسی کو ساکت کرنے اللہ کا کلام ہے اس میں کون ترمیم کر سکتا ہے معلومات چاروں لازمی ہیں چاروں ناگوزیر ہیں اس لیے کہ سادہ سی مثال جو میں نے اس کتاب چھوئے میں بھی دی ہے اگر کوئی حکیم نسخہ لکھتا ہے اس میں چار اجزاء ہیں چار عدویات ہیں اب اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے اس میں سے ایک دوا کوئی ساکت کر دیں ختم کر دیں تو اب یہ نسخہ اس کا اپنا نسخہ یہ اس حکیم کا نسخہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری اب حکیم پر نہیں ہے طبیب پر نہیں ہے اس کی ذمہ داری اب غشت پر ہے جس نے اس میں سے کسی جس کو نکال دیا ہے تو یہ اللہ تعالی نے نسخہ نجات ہمارے لئے تجویز کیا ہے ایمان عمل صالح تواصم حق تواصم صبر ان میں سے کسی بھی شئے کو ساکت کر دینے کا کسی کو اختیار حاصل ہو اور یہ وہی بات ہے جو میں ارز کر چکا ہوں ایمان کا بیج اگر صالح ہے تو اس سے یہ چاروں چیزیں لازمان وجود میں آئیں ایمان کے بعد عمل صالح عمل صالح اپنی ایک پختگی کو پہنچے گا اس میں برگ و بار لگیں گے تواسیب بالحق اور تواسیب صبر کی البتہ فرق رہے گا قوانٹیٹیٹیف فرق رہے گا وہ فرق اپنی جگہ پر ہے لیکن یہ کہ اس ایمان کے بیج کے صالح ہونے اور صحیح ہونے کا منطقی اور لازمی نتیجہ یہ ہے کہ یہ تینوں منزلیں بعد میں وجود میں آئیں گی اسی اعتبار سے امام راضی رحمت اللہ علیہ کا قول جو بہت ہی اس اعتبار سے میں ارز کروں گا قول فیصل کا درجہ رکھتا ہے وہ بھی اس کتابچے میں موجود ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جو حضرات بین ان دروس میں شرکت کر رہے ہیں اس کتابچے میں شامل ان عبارات کو پڑھیں یاد کر اس لیے کہ واقعہ یہ ہے جیسا کہ میں اپنے گدشتہ ہفتے کے ان دونوں نشستوں میں ارض کر چکا ہوں کہ میرا اپنا طرز عمل یہی رہا اور یہی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارک ہے کہ بلغو انی ولو آیتن یہاں تو صورت کا معاملہ ہے ایک صورت بھی اگر آپ سمجھ لیں تو گویا کہ قرآن مجید کا ایک بٹا ایک سو چودہ حصہ آپ کے اس کی دولت جو ہے وہ آپ کو دستیاب ہو گئی ایک سو چودہ صورتیں اس صورت کے آپ مبلغ بن جائے اگر صحابہ اکرام ایک دوسرے سے ملاقات میں ایک دوسرے کو تذکیر کرتے تھے اس صورت کی یاد دہانی کرا دیتے تھے یہی طرز عمل اب اختیار کرنا چاہیے اور اسے آگے پھیلانا ہے تو ان عبارات کو یاد کرنا ضروری ہے اس لیے کہ بہت پیاری عبارت ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ کی کہ فیہا ذہی ال آیہ فیہا وعید شدید اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی شدید وعید ہے لئن اللہ تعالیٰ حکم بالخسار علی جمعی الناس اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تو فیصلہ کر دیا ہے خسران کا بربادی کا تباہی کا تمام انسانوں کے حق میں سوائے ان کے جو ان چاروں چیزوں کا التزام کریں چاروں چیزوں کا حق ادا کریں اور وہ چار چیزیں ہیں ایمان اور عمل صالح اور تواصب الحق اور تواصب سمر اور بڑا پیارا جملہ ہے اس سے دلیل ملی ہے اس سے رہنمائی ہوئی ہے نجات کا دار و مدار نجات منحصر ہے نجات کا دار و مدار ہے ان چاروں چیزوں کے مجموعے پر بہت پیارا جیسا کہ میں نے بارہا اپنے دروس میں ارز کیا ہے امام رازی کا ایسے اعتبار سے بہت قائل ہوں اگرچہ ان کی تفسیر میں خاص زمانے کا علم کلام اس خاص زمانے کا فلسفہ اس خاص زمانے کی فلکیات یہ تو وہ مباحث ہوتے ہیں کہ جن سے انسان کی طبیعت جو ہے پر کچھ گھبراتی ہے اس لیے کہ اصول و مبادی فلسفے کے بدل چکے اصول و مبادی فلکیات کے بدل چکے اور بہت سی چیزیں جو ہیں ان کے در حقیقت ان کی اصاصات تبدیل ہو چکی لیکن عبارت کی تحلیل اور تجزیہ وہ ایک آیت پر جب مفتگو کرتے ہیں تو اس عبارت کی تحلیل اور تجزیہ جس خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں جس کمال اور کمال مہارت کے ساتھ کرتے ہیں کم سے کم میرے علم میں ان کا ثانی اس میدان میں کوئی اور نہیں ہے اور پھر سوال پیدا کر فیہا مسائل یہ یہ مسائل ہے اب وہ مسائل بھی یہ ایک صاحب نے کہا اور صحیح کہا کہ سوالات پیدا کرنے میں امام رازی کا کوئی جواب نہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو بھی سوالات وہ پیدا کرنے ان کے جوابات بھی دے سکیں میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیانت کا تقاضی ہے ایک انسان جو بھی سوالات ہیں اگر انہیں اس نے مرتب کر دیا تو آئندہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک مواد ہے سوچیں یہ تو غور و فکر جاری رہے گا لا تنقضی اجائب ہو اس قرآن کے اجائب تو کبھی ختم نہیں ہوں گے لیکن یہ کہ معیر ہو جاتے ہیں کہ اس میں یہ یہ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں اب جن کا جواب وہ دے سکیں اور آپ کا اگر اس پر اتمنان ہو جائے قبول کیجئے مزید کے لیے غور و فکر کیجئے تو اس صورت العصر کا بھی یہ تجزیہ کہ یہ چاروں لمازم نجات ہیں باہم لازم و ملزوم بھی ہے اس کی میں اس وقت تو بعد میں تو وہ تدبر کی سطح پر کچھ گفتگو کے موقع ہوگا تو میں درہ تفصیل سے ارز کروں گا اس وقت یہ کہ صرف ایک تمثیل کے حوالے سے بات سمجھ لیجئے کہ یہ گویا کہ جس کو ہم کہیں گے کومن سنس عقل عام اس کے حوالے سے بھی یہ چاروں چیزوں لازم و ملزوم ہیں اولا یہ کہ یہ چاروں چیزیں لازمی شرائط ہیں نجات کی دل لذالکا انہ نجاتا معلقتن بے مجموع حاضی نشیاء اس کے لیے عقلی دلیل یہ کفائد کرتی ہے کہ جب اللہ نے چار چیزوں کے ساتھ مشروط کیا ہے تو کسی کو اختیار نہیں ہے کہ ان میں سے کسی ایک شرط کو وہ ساکت کر دیں اور دوسرے یہ کہ امام رازی کا یہ جملہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بہت ہی جامع جو ہے اور ایک عقلی اور منطقی اعتبار سے اور تجزیہ عبارت کے اعتبار سے حرف آخر ہے لیکن ان چاروں کے لازم و ملزوم ہونے کا معاملہ جو ہے عقل انسانی کے حوالے سے عقل عام کے حوالے سے کومن سنس کے حوالے سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ کسی بھی ایک عقل و بالغ انسان اور نمبر دو جس میں سیرت و کردار کی سلابت اور پختگی موجود ہو یہ دونوں شرطیں اگر کسی انسان میں پوری ہو رہی ہیں شعور کے اعتبار سے فہم کے اعتبار سے عقل و بالغ ہو اور نمبر دو اپنی سیرت و کردار کے اندر بیسک سپرنگٹ جو ہے مورل سپرنگٹ سپرنگٹ آف کریکٹر وہ موجود ہو تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس راستے سے انحراف کرے کہ جو معاملہ بھی اس کے سامنے آئے فطرت کا تقاضہ ہے عقل کا تقاضہ ہے منطق کا تقاضہ ہے کومن سنس کا تقاضہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں حقیقت کیا ہے یہ نہیں کہ بس سرسری سی بات سنی جنہیں ہم کہتے ہیں کان کے کچھے کسی نے بات کان میں ڈال دی ہے بس اس کو پلے باندھ لیا ہے اس پر اپنا طرز عمل بھی جو ہے اس کی بنیاد رکھ دی ہے یہ تو بات نہ ہوئی آپ تہہ تک پہنچئے حقیقت تک پہنچئے معاملے کی اصل حقیقت تگرسائی حاصل کی یہ پہلا منطق کی تقاضہ ہے پھر جو حقیقت سامنے آئے اسے قبول کیجئے یہ نہ ہو کہ اب اگر وہ تلخ حقیقت ہے تو اب آپ اپنی نگاہیں اس سے ہٹا لیں یہ تو پھر دل کا چور ہے یہ تو صیرت و کردار کے اندر مجھدلی ہے جو حقیقت سامنے آئے جیسا کہ میں نے بارہہ مثال دی سکرات کی اس نے زہر کا پیالا پینا گوارہ کیا لیکن جو حقیقتیں اس کے سامنے آئیں اس پر زبان بند رکھنا بھی گوارہ نہیں کیا مطالبہ یہ نہیں تھا اس معاشرے کا کہ تم ان چیزوں سے دست بردار ہو جاؤ یہ نہیں یہ تو غیر منطقی بات ہوتی ہے ایک شخص کا ذہن ہے وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ اپنی زہر کو تبدیل کر سکے اس کی سوچ ہے اور یہ مطالبہ نہیں تھا صرف یہ مطالبہ تھا زبان بند رکھو اس کو بیان نہ کرو اس کو عام نہ کرو لیکن اس کو بھی اس نے گوارہ نہیں کیا اور اس نے اس پر ترجیح دی ہے زہر کا پیالا پی کر اپنی زندگی ختم کر دیکھو اگر دو ہی آلٹرنیٹیوز ہیں تو پھر میں زندگی کو ختم کرنے کو ترجیح دیتا ہوں اس پر کہ میں زندہ رہوں اور جس شئے کو میں حق سمجھتا ہوں اس سے میں بیان نہ کر سکھوں تو یہ تو تیسرا مرحلہ بلکہ عقل عام کا تقاضہ کیا ہوگا پہلے ہر شئے کی حقیقت تک خود پہنچیے اس کی تہہ تک پہنچیے جو حقیقت ملکشیف ہو قبول کیجئے اختیار کیجئے اس کا کوئی عملی تقاضہ ہے تو اب اس کو پورا کیجئے پھر یہ کہ اب اس کا اعلان کیجئے اس کا چرچہ کیجئے اس کو بیان کیجئے کوئی اندیشہ نہ ہو کہ اس سے ریزنٹمنٹ ہوگی اس سے فلان آراض ہو جائے گا اس سے میرے فلان مفادات اس کے اوپر آنچ آ سکتی ہے یہ تمام چیزیں ان میں سے اگر کوئی بھی دامنگیر ہو جائے کوئی بات بھی انسان کو حق بات کے کہنے سے اس کے برملہ اعلان کرنے سے اگر روک دیں تو معلوم ہوا کہ سیرت نام کی کوئی شئے نہیں ہے کردار نہیں ہے بودا انسان ہے تھوڑ دلائی انسان ہے اس کے اندر سیرت کی طاقت اور کردار کی قوت موجود نہیں ہے اور اب اس کے بعد اگر ریزنٹمنٹ ہوئی بل فیل مخالفت ہوئی استہذا ہو تمسکر ہو پرسیکیوشن ہو مار پڑے جیل میں جانا ہو اب ثابت قدم رہنا یہ گویا کہ سیرت و کردار کا ٹیسٹ ہے اگر یہاں بھی انسان نے پیٹ دکھا دی تو معلوم ہوا کہ بودا انسان کم حمد انسان تھوڑ دلائی انسان جیسا کہ میں نے ارس کیا دو شرطیں اگر پوری ہو کہ انسان ذہنن اور شعوری ایک بار سے بالک ہو آقل و بالک انسان اور نمبر دو سیرت و کردار کی اگر پختگی اور مضبوطی اور اگر کیریکٹر کی سٹرنٹ موجود ہے تو ممکن ہی نہیں ہے کہیں بھی اس لائن سے ڈیویٹ کرنا ممکن نہیں ہے یہی ہے در حقیقت رب تس میں اس کائنات کی اصل حقیقت 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 وجود زندگی کی حقیقت اپنی حقیقت اپنی زندگی کا مال پھر یہ کی خیر و شر کی حقیقت یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے پہلے انسان اس تک رسائی حاصل کرے پھر جو چیزیں اس کے سامنے آئیں اور اس نے قبول کیا ذہنن اور قلبن اختیار کیا اب اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرے اور پھر یہ کیسی کا پرچارک بن کر کھڑا ہو اسی کا اعلان کرے نہ صرف اعتراف کرے اعلان کرے برملہ دنکے کی چوٹ اور پھر یہ کہ اب جو تکلیف آئے بڑا پیارا جملہ ہے وہ جو حضرت لقمان کی نصاحب میں آیا یابن یاقم السلاطہ وامر بالمعروف ونہان المنکر واسبر علا ما صابق ان نزالک من عصب النمور دیکی کہا حکم دو بدی سے روکو اور پھر صبر کرو اس پر جو تم پر بیتے اس لئے کہ بیتے گی لا بحالہ اس لئے کہ ہو نہیں سکتا کیس دنیا میں آپ حق کی بات کہیں اور آپ پر کوئی ابتلاہ اور آسمائش اور تکلیف نہ آئے جو صبر ان نزالک من عصب النمور جسے میں کہتا ہوں سٹرنگٹ آف کریکٹر وہ یہاں لفظ عزم میں آیا ہے صاحب عظیمت انسان قلو العزم انسان جن کے مضبوط قوت ارادی ہے یہ ان کے لئے لا محالہ یہی راستہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات وطواسوا بالحق وطواسوا بالصبر چوتھا نتیجہ جو نکلتا ہے اس عبارت سے وہ در حقیقت تعقید اور ایمفیسس کی انتہا ہے جو اس میں اس چھوٹی سی صورت میں تین آیتوں پر چند الفاظ پر مستمیل صورت میں اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اسلوب ہیں تعقید کے جمع کر دی سب سے پہلے تو یہ کہ جو شخص بھی اس صورت کو پڑھ رہا ہے اور اس کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو ایک حیبت تو ابتدائی طور پر اس پر تاریخ ہو جانے چاہیے اللہ کا کلام ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا اللہ تعالیٰ من استقو من اللہ قیلہ من استقو من اللہ حدیثہ اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی رہی ہے اللہ کی بات جو ہے سرطا سر درست ہے اس اعتبار سے اللہ کا کلام ہونا یہ تو گویا کہ بنیاد ہے لیکن اس پر جتنے بھی امکانی ہو سکتے ہیں اسلوب انسانی زبان میں جس سے کہ تاقید مزید پیدا کی جا سکے ہیں وہ سب کے سب اس میں جمع کر دیئے ہیں سب سے پہلے یہ کہ جو اصل قائدہ کلیہ ہے ان الانسان لفی خسر جملہ اسمیہ ہے جو آتا ہی ہے تاقید کے لئے پھر ان یقینا لفی لام مفتو خسر نقرہ ہونا جو ہے تفخیم کے لئے بہت بڑا خسارہ یہ بہت بڑا خسارہ ہے پھر یہ کہ اس پر قسم کھائی ہے والعاص زمانے کی قسم کم سے کم تذکر کی سطح پر بھی یہ تو معلوم ہے کہ قسم کس لئے کھائی جاتی ہے اپنی بات میں زور دینے کے لئے ہم بھی کوئی بات کہہ رہے ہیں یا کسی سے کوئی وعدہ کر رہے ہیں تو جب قسم کھاتے ہیں تو گویا کہ اس میں ہم تاقید کا ایک زور پیدا کرنا چاہے ہیں تو اس اللہ تعالیٰ ایک قسم کھا کر زمانے کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي قُسْرٍ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْسَبْقِ تو معلوم ہوا کہ یہ ہے وہ چار بنیادی سبق اور چاروں سے مل کر یوں سمجھئے کہ اس کا جو اصل اس میں جو ہمارے لئے ذکر ہے جو یاد دہانی ہے جو رہنمائی ہے جو اس کا اصل مورل لیسن ہے جیسے کہ میں نے پشلی برطبارس کیا تھا وہ یہ چار چیزیں ہیں نمبر ایک کامیابی نہ مال و دولت سے ہے نہ دنیاوی حیثیت و وجاہت سے ہے نہ اختیار و اختلار سے ہے بلکہ ایمان عملِ صالح تواصبِ الحق تواصبِ صبر سے ہے نمبر دو یہ چاروں کامیابی کے ناغذیر اور کم از کم لوازی ہیں ان میں سے کسی ایک کو ساقت نہیں کیا جا سکتا نمبر تین یہ چاروں لازم و ملزوم ہیں ان کے اندر ایک منطقی ربط ہے اور آخری بات یہ اس پہ انتہائی تعقید اللہ تعالی نے اختیار کی ہے تاکہ یہ ہمارے جیسا کہ میں نے پہلے الفاظ استعمال کیا تھے لوح قلب پر کندہ ہو جائیں یہ الفاظ اور یہ تصور جو ہے ہمارے آساب کے اندر سرائط کر جائے کہ کامیابی ان چار چیزوں سے ہے اور یہ کامیابی کہ کم از کم لوازم ہے اور یہ چاروں چیزیں ناغذیر ہیں باہم لازم و ملزوم ہیں اور اللہ تعالی نے اس پر قصد کھائی بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر حکیم